اسلام علیکم تو آج ہماری کلاس ہے ڈیکسٹر ڈویلمنٹ کی فسٹ کلاس ہے اور آج سے ہم سٹارٹ کریں گے کس طریقے سے ہم ڈیکسٹر ڈویلمنٹ کی اپلیکشن بنا سکتے ہیں کیا کہ چیزیں اس کے اندر آئیں گی ہم کمپلیٹ پروڈیٹس بنایا کریں گے بیسکس ٹو اڈوانس لے کے چلیں گے جو لوگ بیسکس میں ہیں بھی جن کو نہیں پتا وہ بھی اس سیریز کو ڈیک سکتے ہیں اور اس سیریز جو ہے اب آپ نے ڈیکسٹر ڈویلمنٹ کی فیلڈ کو آہ کانٹینو کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو ہے فرسٹ ڈیفرنٹ 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 کی لینگوز کو یوز کریں گے بات ابھی جو سٹارٹ ہے میں آپ کو ڈوٹ نیٹ کسی شاپ لینگویج کو جہاں سکھانے جا رہا ہوں اور اس کے اندر ہم لیکھیں اس طریقے سے ہم ان کے کمپائلر جب ان کے آئی ڈی ای کو انسٹال کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں سو جو پہلہ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ what is آئی ڈی ای آئی ڈی کیا ہوتا ہے اب آئی ڈی ای ہوتا ہے ایک کمپائلر جس کے اندر آپ کوڈ کرتے ہیں اس کوڈ کو کمپائل کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے مشین لینگویج مشین لینگویج کو جب آپ کمپائل کرتے ہو تب ہی وہ آپ کو human کے understandable ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کمپائل کرنے کے لیے کوئی بھی پروگرام رکھتے ہیں اس کو کمپائل کرنے کے لیے آپ کو کمپائل کرنے کے آئی ڈی ای کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے سو ابھی ہم جو ہے نا اس ٹائم پہ ہم یوز کریں گے ویڈی سٹوڈیو ویڈی سٹوڈیو ایک مایکرو سوفٹ کی طرف سے اس کے پروڈکٹ ہے اس کا پروگرام ہے اس کا ایک ڈی ای ڈی ہے جو کی ڈیولپرس کے لیے بنایا گیا ایک اڈیٹر ہے جس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے کوڈ کو رائٹ کر سکتے ہیں تو یہ بسکر یہاں پہ دو چیزیں ہیں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ایک ویڈیو سٹوڈیو کوڈ ہے اور ایک ویڈیو سٹوڈیو ہے ٹھیک ہے دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں بٹ ایٹ ڈس ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ویڈیو سٹوڈیو انسٹرال کرنا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ویڈیو سٹوڈیو پہ آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ ویڈ سکرین اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں آپ بے شک اس کو سٹڈی کر لیجئے گا اور یہاں پہ ویڈیو سٹوڈیو فار میک اور فار کوڈ اور یہ ویڈیو سٹوڈیو فار وینڈوز اوپیٹنگ سسٹم ٹھیک ہے اگر آپ میک یوز کرتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کیجئے گا یہاں پہ اگر آپ وینڈو پیٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے جیسے اس کو اوپر ہوئٹ کیا تو یہاں پہ میرے پاس تین ٹائپس آگی ایک کمیونٹی برجن ہے ایک پروفیشنل ہے اور ایک انٹرپائز برجن ہے ٹھیک ہے تو میں سیمپل یہاں پہ پروفیشنل پہ کلک کرتا ہوں آپ کمیونٹی بھی کر سکتے ہیں پروفیشنل بھی کر سکتے ہیں پروفیشنل کا پہلے فری ٹائل ہوگا اور فری ٹائل کے بعد پھر آپ کو اس کا پی کرنا پڑے گا کمیونٹی برجن ٹوٹلی فری ہے اور آپ اس کو سیمپلی انسٹرائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے گھبرانہ نہیں آپ پروفیشنل کر لیں کیونکہ مزید کچھ ٹوز وغیرہ ہوتے ہیں جو کمپیٹیبل جو ہے پروفیشنل برجن کے ساتھ ہوتے ہیں سیمپل یہاں میں میں پاس لیونڈ ہو گیا ہے اور میں سیمپلی آنگ پہ اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سیمپل بس آپ کا یہ کچھ فائلز کو پریپیر کرے گا پریپیر کرنے کے بعد آپ کا انسٹرائلر جو ہے وہ انسٹرائل ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سیمپلی ابھی یس کلک کریں یس کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی جس کے تو آپ نے اپنے آئی ڈی ای کو انسٹرائل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہاں پہ میں سیمپلی کانٹنیو کرتا ہوں اور یہ ایک چھوٹی سی ونڈو ہے جس کے اوپر کچھ میگا بیٹس کی ڈی فائلز ہوں گی وہ ڈاؤنڈ ہوں گی اور ہمارے پاس اس کا انسٹرائلر اوپن ہو جائے گئے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ لینگوژیز کو انسٹرائل کرنے کی کوشش کریں یاد رہے کہ آپ ویڈیو سٹوڈیو کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو لینگوژیز کے پیکٹس ہیں میں پیکٹس کے سیمپ میں بولوں گا کہ آپ کو سمجھانے کے پیکٹس بہتا ہے ایک ہی اسی بھجو بھجوک کا اندر نیشہ کرل سکتے ہیں 京ور کوسپ ہو تیắtا دیا ہے اور ہی شروع بنانے والیالگوژی Trade میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی جو ہے ہم کیا کریں گے ہم نے ڈاٹ نیٹ یعنی کہ سی چھوپ لینگویج ہو کہ ہم دیکسٹر ڈیویلمنٹ کے لیے استعمال کریں گے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یوز میں لے کے آنا ہے تو بہت سیمپل ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بہت آسان جو ہے چیزیں ہیں بہت بہت زیادہ complicated چیزیں نہیں ہیں بہت بیسک سے اڈوانس تک آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم ڈیکسٹرپ کے سوفٹس بناتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس سے کنیکٹیویٹی کرواتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم ایکزی بناتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کلائنٹ کے سسٹم میں اس کو ڈپوائی کرتے ہیں تین چار چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو اس کے ڈاؤنڈ ہوتے ساتھ بتا جاتا ہوں کہ اپلیکشن کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک تو اس کا فرنٹ اینڈ ہوتا ہے اور اس کا بیکنڈ ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے بیکنڈ وہ ہوتا ہے جو کہ اس کے آرہ سیڈ پا کام کر رہا ہوتا ہے chosس کو بےٹ اینڈ بہل بیکن اور ہوتا ہے v nutri اگرے میں تو crimin refused جو بیکنڈ پے ہوتا ہے سار ہ پكام بیکنڈ پے ہو رہا ہوتا ہے آپ کا پس کی مطلب کے یہ کچھ ٹولز انسٹالل ہیں اور ایک پرویفیشنل وزنگ کا جو کی انسٹالل اور اپ ڈیٹ مانگ رہا ہوا ہے بہت اب بھی میں کچھ بھی نہیں کرنے والا آپ کے پاس جب آپ فرسٹ اپ 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 کریں گے تو آپ یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر ایک وینڈو آئے گی یہ والی آپ کے پاس کچھ اس ترکے کی وینڈو آئے گی اور یہاں پر کچھ اس ٹائپ درنش موڑو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے بس سیمپل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس اس میں دیکھنا آپ نے اس.NET کر لینا ہے ٹھیک ہےbags اس میں دیکھیں ASP ڈاط ڈیوویلمنٹ بھی ہے ازور کی ڈیویلمنٹ بھی ہے پائ usable ڈیویلمنٹ بھی ہے نوڈ جاس ڈیویلمنٹ بھی ڈیفرنٹ اپلی چیزیں ہیں آپ نے یہاں پہ نیچہ جاؤیں بہت کچھ میں پھر وہی چیز بہت رہا ہوں کہ آپ نے کچھ چیز کو ایکسٹر انسٹاللنگ کرنے کو یہ بہت بڑا سوفٹوئر اس کے لئے بہت زیادہ آپ کو ڈیٹا کنزیوم ہو جائے گا آپ کا انٹرنیٹ کا بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے سو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا سمپلی آپ اس کو سٹیٹ کریں اور سمپلی یہاں پہ انسٹالل پہ کلک کرتے ہیں سو میرے پاس آریٹ انسٹالل ہے تو مجھے انسٹالل کرنے کا ضرورت نہیں ہے میں سمپل اس کو آہ جو ہے منیمائز کرتا ہوں یا کلوز کر دیتا ہوں اور یہ میرے پاس جہاں پہ آئیکن آگیا ہے اور اس کو بشاک آپ یہاں سے بھی انسٹالل کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس وزیو سٹوڈیو جو ہے دو ہزار بائس انسٹالل ہے اور میں یہاں سے بھی اس کو اوپن کر سکتا ہوں یہ آپ کے پاس کچھ پہلی وینڈو آئے گی یہ کچھ ریسنٹس پروجیکٹس میرے ہیں بٹ آپ نے کنٹینویٹ کوڈ کرنا آپ کے پاس پروجیکٹس نہیں ہیں اور سب سے پیریج وینڈو آئے گی وہ آپ کے پاس یہ والی وینڈو آئے گی اب اس کے اندر کوئی چیزیں سمجھانے والی ہیں کوئی چیزیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ منو سٹرپ ہے اوپر اور ادھر فائل ہے فائل پہ کلک کریں گے تو پہلا جو اپشن ہے وہ ہمارے پاس نیو کا ہے جس کے اندر آپ نیو پروجیکٹس بنا سکتے ہیں اور نیو فائل کریٹ کر سکتے ہیں تین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اوپن ہے اوپن اپ پروجیکٹس کا سلیشن اوپن کر سکتے ہیں آپ فولڈر اوپن کر سکتے ہیں کوئی فائل اوپن کر سکتے ہیں باقی چیزیں وہی نورملائز نورمل چیزیں جو کہ ہم چلتے رہیں گے ساتھ کرتے رہیں گے ایڈٹ کے اندر بھی مطلب ڈیفرنٹ چیزیں آیتی ہیں اور یہ ایک ویو کا بٹن ہے اس کے لئے بسیکل جس وینڈوز ہیں وہ ساری کے ساری ہیں آپ ان ویڈیوز کو ہائیڈ ایمیو کر سکتے ہو باٹن فیوچر ہم اس چیز کو سیس انڈرسٹینڈ کریں گے اب بھی ہم اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب بھی میں سیمپل فائل پہ کلک کرتا ہوں نیو پہ کلک کرتا ہوں پروجیکٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی اور میں اب بھی آپ کو یہاں پہ ایک سیمپل سا میں بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اوپر دیکھیں میں نے سی شاپ سلیٹ کیا یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیپ کی لینگجز آ رہی ہیں یہاں پہ آپ سیمپل سی شاپ سلیٹ کریں اور فریور کے اندر آ کے آپ سیمپل وینڈوز سلیٹ کریں یہاں پہ انڈروائیڈ کا بھی علاقہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کر لیں دیکس ٹاپ کی کیونکہ ہم نے دیکس ٹاپ کی اپلکیشن بنانی ہے تو ہم نے کیا کرنا یہ چیزیں سلیٹ کر دینی اس کے بعد ہمارے پاس وینڈو فارم ایپ ڈوٹ نیٹ فریمورک والا یہ والا اپشن جو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سی شاپ کا دھو آپ وینڈوز اور دیکس ٹاپ کی اپلکیشن بنا سکتے ہیں ایک پروجیکٹ فار کریٹنگ اپلکیشن وینڈو فارم یعنی کہ وینڈو کا فارم آپ کے پاس بائی ڈیفارٹ آئے گا ایک چھوٹا سا جس کو آپ نے آہ یوز کر کے اپنی اپلکیشن ڈیزائن کرنی ہے ٹھیک ہے آہ وہ آئے گا اور اس کے بعد سیمپلی میں یہاں پہ نیکسٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ کرنے کے بار یہاں پہ میں کچھ بھی اپنے پروجیکٹ کا نام رکھ دیتا ہوں لیک میں یہاں پہ ایس ایم ایس لکھتا ہوں سکول مینجمنٹ سسٹم اور یہاں پہ لوکیشن کے اندر میں اپنے پروجیکٹ کی لوکیشن جیسے کہ میں یہاں پہ کرتا ہوں ڈاکومنٹس اینڈ سٹیک فولڈر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سلوشن کا نام اب ہر پروجیکٹ کے اندر ڈیفرنٹ سلوشن ہوتے ہیں اب یہ چیز ابھی آپ کو یہاں پہ کنفیوز کرے گی اب اس چیز کو اب چھوڑ دیں ان فیچر میسو کو دیکھ لیں گے نیچے فریم ورک آتا ہے فریم ورک جو اس کا لیٹس چل رہا ہے یہ ویو پک کرے گا بٹ آپ نے چاہیے نہیں کرنا آپ نے سمپل یہاں پہ کریٹ پہ کلک کر دیتنا ہے تو یاد رہے یہاں پہ تو سوٹ ٹائم لے گا آپ کی ڈیپینڈ کرتا آپ کے پیسی کی سپیڈ کی اوپر تو تھوڑا ٹائم لے گئے ایک پروجیکٹ کریٹ ہونے میں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک ونڈو کا فارم آجائے جیسی میرے پاس یہ فارم موسیقی